پاکویلز ڈاٹ کم پاکستان's نمبر ون مارکٹ پلیس for buying and selling of cars, bikes and auto parts ایک گھنٹے ہیں تو موٹر وے کہ وہاں پر تک موٹر وے ہے اور وہاں تک تو ایزی ہوگا آگے کا بھی انشاءاللہ تالہ اچھا سفر گزرے گا اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لئے ولوگ کے اندر تمام ڈیٹیل دیکھt اور تقریباً 10 سے 15 گاڑییں کالیفائی کر چکی ہیں رضا صاحب کالیفائنگ راؤنڈ کر کے آ چکے ہیں کلیم خان صاحب کر کے آ چکے ہیں اور ابھی رضا نے یہ نیا کیمپنگ ایکیپمنٹ لیا ریلی کے لئے ہم اس کو انجھوئے کر رہے ہیں اور ابھی میری باری بلکل لینڈ بے بکوز میں پہنچے بھی لیٹ تھا تو جیسے ہم آپ کو ویلوگ میں بتاتے ہیں کہ ہم رات کو سفر کر کے آئے ہیں اور ابھی پہنچے ہیں اور ہم نے تک کرا لی گاڑی لیکن سب سینڈ بے ماری باری ہے تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ ہوپفولی لوکنگ فورڈ کی اچھی ریس ہو کوئی ایکسیڈنڈ نہ ہو ابھی ایک جیپ الٹی تھی کالیفائنگ راؤنڈ لیکن علمدللہ کوئی جانی نکسان نہیں ہوا اور ہم آپ کو ساد ساد دکھاتے رہیں گے کیا سکور چل رہے ہیں کیا ایکٹیوٹیز ہیں تو ابھی تک یہ سینہ ہے یہ ہمارے پاس دیکھیں جی کون آیا ہے جل باکسی کے اندر شرہاز گریشی صاحب بڑی ویل نون پرسنیلیٹی ہے کراچی والوں کے لیے اور جل والوں کے لیے بھی ابھی اپنے پاکستان کے لیے آج سب تک پہنچ جائیں گے راندھا صاحب کیا رہے ہیں باباک بیلے فنکار ہے آج جا سب تک پہنچ جائیں گریشی 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 اور میں اسے فیلڈ میں بھی نیا ہوں لیکن کوشش کر رہا ہوں گے سیکھوں اور لیٹس سیکھ کسی 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 ریزارڈا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فیفٹین ٹیئر آف جھل مکسی ریسنگ ہے آج ہم ادھر کھڑی ہوئے ہیں اس میدان پہ پہ کوالفائن ماشاءاللہ کافی تیز کوالفائن ہے بڑی اچھی اچھی گاڑیاں کوالفائن کی ہیں بڑی زبردہ سپیر جنیا ٹریک آیا ہے بریچ میں وہ کافی تیز ہے اور یہ ڈیفیکلٹ جھل دوسری ریسس اس واسطے کہ ادھر بلٹی ٹرین ہے چلتے چلتے جو اس کو چلاتا ہے ختم کرتا ہے میرا کل پورے پاکستان میں اچھے طریقے سے چلاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جھل مکسی ڈیزٹ چیلنج کا کوالفائنگ راؤنڈ ہے ابھی تقویباً زیادہ تر گاڑیاں کوالفائنگ کر چکی ہیں جھل مکسی میں اس طفح تھوڑا سا چینج کیا انہوں نے ٹریک لیکن دلچسپ ہو گیا کچھ پتھر کا سیکشن ایڈ ہوئا ہے ایک جنگل کا سیکشن ایڈ ہوئا ہے کافی ٹریکی ہے اور گاڑی کو کھینچتا ہے ادھر جو بندہ ٹارک میں نہیں ہوگا تو اس کی گاڑی ضرور پھنسے گی اس کے علاوہ پٹس سیکشن جو ہے وہ سب سے زیادہ میرا فیورٹ ہے کیونکہ وہاں ہائی سپیڈ ہے اس میں ہائی سپیڈ ٹرنز بھی ہیں تو وہاں پہ آپ اپنی گاڑی کا ٹائم ہم زیادہ اچھا کر سکتے ہیں باقی سیدھے میں تو سب دبا کے آتے ہیں اصل چیز ہوئی ہے کہ آپ ٹرنز کیسے لے رہے ہیں تو کوشش ہوگی کہ اپنا بہتر ٹائم دے انشاء اللہ موسیقی ویویورٹ، ہم قولی فائنگ راؤنڈ کی جو پہلا دن تھا اس کے فنش پہ ہے ابھی ڈرائیورز میٹنگ ہو رہی ہے رولز رسائید ہو رہے ہیں کہ کتنی دیر کے بعد گاڑی جانی ہے اور تمام رائیلی ڈرائیورز آپ کو بچھے نظر رہے ہیں موجود ہیں اور کل صبح جو ہے ایک اچھا کمپیٹیشن ہوگا جو کہ سٹاک کٹیگری کا ہے پریپیرڈ کٹیگری جو ہے وہ ایک دن کے بعد ہوگی تو کل آپ کو پر انشاءاللہ سٹارٹنگ لائن سے بھی انفرمیشن دیتے رہیں گے اور آپ کو دکھاتے رہیں گے کس کے سرح رہی ہے بڑے جیسے کہتے ہیں ٹریک آج میں بھی گیا تھا کرنے کے لیے اس کو ریکی بولتے ہیں ریکی بیسکلی ایک دن پہلے آپ جاتے ہیں ٹریک پر دیکھتے ہیں کہ خوبصورت ٹریک ہے سینک بیوٹی بہت زیادہ ہے پہلے دف آئے پاکستان کا خوبصورت ترین علاقوں میں سے ایک ایسے پہلے ہم جی بھی جاتے ہیں بلوچستان is also very beautiful اور ہمیں ایکسپلور کرنا چاہیے پاکستان کی بیوٹی اور آپ سب کو بھی میں کاؤں گا کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بھی آئیں اور آکے دیکھیں ریلی ایکسپیرینس تو ایک ایڈیشنل چیز رضا یایہ اور بالی ڈسائیڈ کر رہے ہیں کہ کیا کھانے ہیں اور یایہ صاحب جو ہیں فش کی اس میں رضا صاحب چکن کہہ رہے ہیں سائیڈ کر رہے ہیں بھی دیکھتے ہیں کہ کیا کھانے ہیں سو جی آج ڈی ٹو ہے مین جو ریس کا ڈے ہے سو کے اٹھیں بھی آگ پا نظر آ رہا ہوگا یہ ہمارا کیمپ ہے یایہ صاحب ابھی تک اندر سو رہے ہیں اور صورتہ آلی ہے دیکھیں کہ اس کے اندر سونا جو ایتنا ہی نہیں ہے سوٹے پہ سوٹے پہ سرپرائز ملا ہے ہماری جو کیمپ کے اندر جو ہے یایہ صاحب کی دھوم ٹو بائک کھڑی ہے اور میرا خیال ہے اس پر انہوں نے لہور واپس جانا ہے بھی تکھائیں یایہ سب اندر کیا نکلے باقی سارے آپ کے سامنے سو یہ ریلی کے لیے باہر سے دیکھنے بڑا فینسی لگتا ہے یہاں پہ سارے ہمارا سامان پڑا ہے چیزیں پڑی ہیں اور اب نکل رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ ابھی ریس ڈے پہ سب سے پہلے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ میڈ پوائنٹ کے اوپر فیول جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے تو کس نے جانا ہے کیسے پہنچانا ہے ابھی باہر جا کے دیکھ لیں رضا صاحب جو ہے مرخیلہ گاڑیاں سٹارٹ کر کے کچھ کر رہے ہیں مجھے انہوں نے بھی بات دی تھی تو میں سوتے میں اٹھا ہوں دیکھتا ہوں جا کے کیا کر رہے ہیں تو باہر بھی دیکھتے ہیں کہ مجھے لگ رہے ہیں باہر فوق بغیرہ ہے چیک ہے تو یہ باہر کا سین ہے جی یہ کیمپ ہے باہر سے سارے آپ کو کھا جاتے ہیں یہاں پہ سارے گاڑیاں کھڑی ہیں رضا صبح صبح گاڑی چیک آ رہے ہیں باہر کی یہ صورتحال ہے یہ کیمپ ہے اور یہاں پہ سب اپنی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ آج مین سٹاکی ریس ہے جن جن کی سٹاکی ریس ہے وہ لوگ سارے اپنی گاڑیاں ریڈی کر رہے ہیں پیچھے جو ہے یہاں پہ سارے پبلک واش روم ہیں جو سب نے یوز کیے تھے اچھا بڑا اچھا انتظام تھا اس لحاظ سے کہ اگر آپ اس سرہ ایک ملے فیرانہ ہی ہے اور اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر بھی بڑا اچھا صورتحال تھی یہاں پہ واش روم تھے اچھے ساف سترے کیمپس لگے ہوئے تھے آپ نے اپنے کیمپ لگا لیا تاکہ آپ سردی سے بچ چکیں اور رات کو بہت زیادہ دھنٹی مجھے بہت زیادہ لگتی کہ میں بہت زیادہ چیزیں پہنے ہوئی تھی میری گاڑی یہ کھڑی ہے جو میں چلانے ہی ہیں میں سٹاک اے کٹی کری میں ہوں میرا نمبر آج جو ہے وہ 32 یا 33 کیارہ بچ کے تین منٹ میں میری ہوئی ہے مثل وہ ذا Pastin راضی صاحب کی ماiges extension ن وزے پر مئرس پہلے پہلے ہمیں پہ لگول پہلے ہی پیچھے نادری مکسی صاحب بہت زیادہ وہ صاحب کو آپ کو معاہ دے رہے ہیں دکھا سکتے ہیں پیچھے دی اگر وہ تمہیں تک لائے ہیں خیلال ب endpoint رات کو بھی وہ موجود تھے صبح بھی موجود تھے ابھی بھی صبح ہی سب سے پہلے موجود ہیں تو مطلب وہی بھی چیز کرنے ہی اس کے لئے مانمت کے نہیں پڑتی ہے تو میں یہ دیکھ رہا کہ رات کو ایک دو باری تک ناظر پہیدر تھے ابھی پیٹ بھی صبح کھڑے ہیں اور دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیسا جاتے ہیں ایمیٹ اور آپ کو ساتھ سا دکھا کریں اور اب ہم نکل پڑے ہیں میڈ پوئنٹ پہ جانا ہے سفیر صاحب کو میڈ پوئنٹ پہ چھوڑنا ہے فیولنگ دوبارہ گاڑی ہوتی ہے میڈ پوئنٹ کے اوپر کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو سائٹ پہ دکھا دیں لینڈ کیسا ہے لینڈ کیسا ہے لینڈ ہے سڑک بنی بھی بیش میں ابھی ہمیں راستہ نہیں پتا کہ میڈ پوئنٹ ہے کہاں پہ ایک زیکلی پھر ٹرائن کو فائنڈ تو اب ہم میڈ پوئنٹ پہنچ چکے ہیں باڑی مشکل سے ڈھونڈا ہے میڈ پوئنٹ بیسے آپ آس کی بات ہے کہ جو لوگوں نے نیوگیٹ کیا تھا پہلی بار ہم سی جے پہنچ چکے ہیں تو یہ ہے میڈ پوئنٹ ابھی ہاں پہ لوگ اپنے کیمپ وغیرہہ لگا رہے ہیں اور جو گاڑی آئیں گے ان کی ری فیولنگ وغیرہ ہو گے اور صبح دوبارہ شروع کریں گے پیچھے پیر صاحب کا کیمپ لگا ہے یہ تیم اسیا کیمپ لگا ہے اور ہم نے بھی یہاں پہ سفیر صاحب کا سمان اتار دی ہے اور اب سفیر صاحب کو چھوڑ کے یہاں پہ جا رہے ہیں اور ہم واپس جا کے اپنی گاڑی لیتے ہیں اور ان سے پھر ملاقات کرتے ہیں میڈ پوئنٹ پہ انشاءاللہ تالہ اگر بغیر بریک ڈاؤن کے یہاں پہنچ گے موسیقی یہ ٹریک بڑا ہارٹ تھا یہ آف روڈ ریسنگ کے لیے بہترین ٹریک تھا چیلنجنگ تھا چیلنج ملا اس میں پتھر پانی اور اس کے ساتھ ساتھ ریت مٹی سب کچھ تھا ہر قسم کی ٹرین تھی اور ہر ٹرین پہ ڈیفرنٹ قسم کی ٹرائیونگ چاہیے ہوتی ہے تو مکمل جس کے پاس کل ہوگا ہر قسم کا تو وہی اس ریس کو جیتے گا اور فنش کرنا بڑا ضروری ہے گاڑی بریک ہونے کے بڑے چانسیز ہیں گاڑیوں کا بھی پورا اس میں ٹیسٹ ہے موسیقی میرا نام ہے بھائی میں ایک کلاس میں جو ہے اس وقت گاڑی چھا رہا ہوں اپنی ٹریک کافی ہارڈ ہے موچکل ہے اچھا ٹریک ہے بہت مطلب ڈرائیورز جو ہے ان کے پوٹینشل پتہ ہلتا ہے کتنا پوٹینشل ہے گا یہاں پر ڈرائیور کا اور اتفاق سے میری تھوڑا بمپ آگے سے لگ گیا میرے تھوڑا سا بھی گاڑی بھی ڈیمیج ہو گئی لیکن میں ابھی اس کو کمپلیٹ کروں گا انشاءاللہ اس کو اور ہوفیلی اللہ کرے سب لوگ خیریہ سے پہنچیں اور کوئی گیجلٹی نہ ہو ایک سو تیس کلمرے کا سفر ٹریک مکمل کر رہا ہے ٹریک تک میں ٹریک تو بہت مشکل تھا لیکن اللہ کمپلیٹ ہو گیا اب آگے دیکھیں انشاءاللہ شیراس کرشی میں چلا رہا ہوں A stock میں C prepared میں چلاتا ہوں مجبورا Jkwain کیونکہ ہماری قاڑی ترہیارنی میں کچھ ایک مسلاہ ہو گیا اس میں میٹ بریک تک پہنچے ہیں ٹھیک تھاک اللہ کا شکر ہے بہت we are not really pushing بہت سیدھی بات ہے بہت رکی گاڑی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ٹھوٹ جائے تو we are focussing on finishing the race ہم زیادہ پوش نہیں کر رہے ہیں بہت مازے کرتے باہا ہرے کیونکہ بہت زیادہ چیلنجنگ ہے جل مکسی کا ٹریک ہمیشہ زبردست ترین اور سب سے زیادہ مزے کا چیلنجنگ ہوتا ہے ہم بس آرام رام صرف کسی ضرورت سے کوشش کر کے اپنا ٹریک پورا کر رہے ہیں اور اگر ہماری قسمت میں پوڈیوم ہوا تو پھر بھیل جوئے پوڈیوم گاڑی خراب ہو گئی تھی ٹائر چینج کی ہے فیولنگ کی ہے اور دیکھتے ہیں انشاءاللہ کمپلیٹ کرنے کے راہے کیا کرتے ہیں مجھے ریلی کمپلیٹ کر لی ہے پہلے پہیا پھڑ گیا تھا چھے کلومیٹر بغیر پہیا کے چلائی ہے پہلے پہیا پہیا چلائی ہے سپیر صاحب صاحب زلسلسان صاحب ان کے ٹیم نے چینج کیا اور پہلے پہیا بھی کمزور تھا اور گوٹی بھی ٹوڑ گی تھی تو اس لئے کنٹرول کرتے ہیں رستے میں کافی گاڑیاں الٹی ہوئی تھی شراز قریشی صاحب ابھی آپ کو دکھایا تھا ان کی گاڑی الٹی ہوئی ہے سپراز دھانجی کی الٹی ہوئی ہے کافی گاڑیاں الٹی ہوئی ہے اور اس کی بھی نیچے شیلڈ اتر گئی تھی تو اندر مٹی دیکھیں موں کے اوپر بھی ہے ساری اندر بھی مٹی مٹی ہے اور اندر بھی ہے ابھی جاکے اس کو ساف کرتے دیکھتے گئے بات سب سے مزی کی بات یہ ہے جس طرح میں نے پہلی بھی بات کی تھی کہ it's always about participating آپ سب کو چاہیے کہ آئیں participate کریں میرے بھی پہلی باری تھا مطلب 200 کلومیٹر پورے کی ہیں الحمدللہ اور ہمارا ٹارگٹ بھی یہ تھا سبب بھی ہم نے کہا تھا کہ جس طرح ایک ٹیسٹ مائچ ہوتا ہے پورا کمپلیٹ کرنا ہے یہ ہے کمپلیٹ اور باقیوں کی بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ رضا بھی مجھے پتال کہ آیا چکا ہے اور میرا خواہل ہے اس کے پوڈیم میں انشاءاللہ اللہ سوائے ایسٹاک کی ریس ختم ہو رہی تھی ہم لوگ نے اپنی ریلی کمپلیٹ کی ہے کل پرپیٹ کی ہے ہمیں گے پہنچنا ہے تو ہم لوگ بھی نکل رہے ہیں ایک دو تین گاڑی ہے نوارا ہے ویگو ہے اف جے ہے اور ہم چھے لوگ ہیں دو دو لوگ گاڑی میں آجیں گے اور انشاءاللہ ہاف اپ ڈرائیو کرتے ہوئے 10-11 آرز ہم لاہور پہنچیں گے اگر میں فوق نہ ملی اگر فوق مل گی تو دیلے کریں گے انشاءاللہ تالہ پہنچیں گے باب سیب ہم سکھر پہ رکھے ہیں بڑا بہترین سے ریشتران ہے بالی صاحب نے کہا تاہی ہے بہترین سے ریشتران جاتے بھی ہم نے یہاں پہ ناشتا کیا اور بہترین سے ریشتران ہے بہترین سے ریشتران ہے بہترین نے اسے ریشتران ہے اور اسے ریشتران ہوں نے یہاں پہنچیں گے بہترین سے ریشتران ہے موسیقی